میں جو ہے ایک ریڈی لگانے والا ہوں تو ریڈی لگاتے ہیلو جی فینلی ویلکم بیک نیو ویلوگ تو بھائی جان آج کا ویلوگ جو بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اس کی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ میں نے یوٹیوب کیوں شروع کی کس وجہ سے شروع کی اور میں پاکستان میں کیا کرتا تھا اس کا مطابق جو آنا میں اس ویلوگ میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیا گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بائل ایکن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ میری آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے ہم ابھی باہر سے آئے ہیں ٹھیکا تو چھت پہ چلتے ہیں ساتھ ساتھ آپ سے باتیں کرتے ہیں تو بھائی جان بات یہ ہے کہ میں پاکستان میں ایک میڈل کلاس چیاملی سے ملونگ کرتا ہوں اور جو مجھے پرسنلی جانتے ہیں لوگ بہت اس بات کو جانتے ہوں گے کہ میں پاکستان میں کس طرح گا ہوں کس طرح گا رہن سین تھا میرا اور اراغ میں میں کیسے آیا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ میں پاکستان میں کیا کرتا تھا اور میں کس جو نا فیملی سے طالب رکھتا ہوں فلا تو اوپر جانے سکتا ہوں دوری د looked like تو اوپر چلتی ہیں جمشیم آپ کو نظر آتی ہوگی جمشیم وہ نہیں ہے وہ نہیں دہھنا لیڈیز تو یہاں بھی میں میڈل گلاس ہی ٹھیک ہے بڑی ایک معمولی سی رہا ہے جوانا ہمیں دیو ہی گئی ہے ہاں تو بھائی جان یہ ہمارا روم ہے ٹھیک ہے اور پاکستان بڑا جڑ گیا اور میں پاکستان کے علی پر چٹھے سے بیلونگ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور ایک میڈل کلاس فیملی سے بیلونگ کرتا ہوں اور ابھی میں روم میں آگے آپ کے لئے ویڈیو بنا رہو پسینہ بھی بہت آرہا گرمی بہت آرہا لیکن پنکھے کی آواز تنگ کرے گی اس لئے میں نے پنکھے کو بند کر دی سوری یا تھوڑا سا تائنگو ملے ہاں ہم جی علی پر چٹھے سے بیلونگ کرتے ہیں اور میں جو ہے ایک ریڈی لگانے والا ہوں جو ریڈی لگاتے لگاتے نہ میں اس مقام پہ پہنچوں کہ آؤٹ آف کنٹری آیا تھا میں عراق میں اپنے پیسے جمع کر کی کیونکہ میری فیملی یہ چیزیں آفورڈ نہیں تھی کر سکتی اس وقت اب تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے سارا نظام کاروبار ٹھیک ہے لیکن اگر ہم بات کرے کرونا سے بچھلے کی تو پاپا کا جو کاروبار میں بہت لوس جو انہا نقصان لوس وغیرہ بہت زیادہ ہو گئے تھا گھر بھی ہمارا اپنا نہیں ہے اور اس کے بعد بھائی جی میں نے ریڈی لگائی رونا میں بھی ریڈی لگانے کے بعد میں جو ہے یہاں آیا یہاں آکے میں کس طرح آیا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میں نے یہاں آکے وہاں پاکستان میں ریڈی لگا کے پانچ سو روپے پہ سیلری یہاں سید آپ نے سنا گا گنیری وغیرہ گنیریوں کا رست وغیرہ ملتا تھا گنیہ وہ لگا کے سٹوبری لگا کے سیب لگا کے ریڈیوں پہ محلوں میں جا کے سبزی وغیرہ کل فائش کریم پانچ سو چھے سو کی سیلری پہ سیلری پہ نہیں پر ڈے پہ تو اس کے بعد بھائی جان میں نے وہ پیسے جمع کر کے سال ڈیڑھ سال میں یہاں عراق میں آیا ویزا جس طرح سب کو پتا ہے کہ یہاں ویزا نہیں ملتا تو یہاں میری بڑی زیادہ سٹرگل تھی اور اسی وقت میں نے جو عراق میں ایک سال کے بعد پانچ چھے مہینے گزرے تو میں نے سوچا کہ میں یوٹیوب پہ چینل بنوں گا کیونکہ میرا پرس جو آج سے چھے سال پیچھے پیچھے چلے جانا تو میرا بہت زیادہ کرش تھا یوٹیوب اور میں یوٹیوب کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ میں یوٹیوب پہ ویڈیوز بناوں میرے بھی لوگ مجھے جانے اور میں اپنے ماں باب کا سہارا بنوں تو جو بھی ہوا زندگی میں ساتھ ساتھ پھر میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کی کیٹیگری میری جو تھی پہلے وہ اس ممالک کے بارے میں تھی کہ کیا حالات ہیں یہاں کے ایٹس ایٹرہ لیکن اس میں مجھے بہت سے زیادہ بیٹ کمنٹ آتے تھے اور مجھے جھوٹ بھی بہت بولنا پڑ رہا تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ چیزیں چھوڑ دی اس کے بعد میں نے ویلوگنگ شروع کی ویلوگنگ کے بعد میرا پرسنلی یہ خود کا ایک کیا ہے یہ میسیج کس کا آگیا ہاں پرسنلی خود کا ایک 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 ایکسپیرینس تھا میرا جو جس سے انسپائر ہویا وہ حسن حسن بھائی ہیں یہاں جنہوں حسن حمید نامزان کا شائش آئی لیکن پتا نہیں ہے لیکن میرے جو کرش ہے میرے ویلوگنگ میں وہ ڈکی بھائی ہیں اور ڈکی بھائی عبد الرحمان بھائی ان کا نام ہے سیدھا اور میں پرسنلی ان کا بہت بڑا فین ہوں اور میں ان کی ویڈیوز پر بہت زیادہ کمنٹ کرتا ہوں لیکن ان نے مجھے کبھی کمنٹ بیک نہیں کیا چلو یہ میری قسمت ہے ان کا کوئی قصور نہیں اتنے بڑے اب تو وہ بندے ہیں تو کہاں لیکن جب وہ یہ چیزوں کو روست کرتے تھے نا لوگوں کو تب سے میں وہ تب سے میں ان کا فین ہوں اب تو ماشاءاللہ ان کی انہوں نے ویلوگنگ بھی شروع کر دی پھر اس کے بعد جو ہے شادی ہو گئے ان کی اور پھر میں نے یہی فیصلہ کیے کہ میں ویلوگنگ کروں گا اور اس پہ انشاءاللہ اپنا نام بناوں گا اور آپ سب یہ سوچتے ہوں گے کہ ایک ریڈی والا کیسے یہاں تک پہنچا تو میری جو لائف ہے وہ اس طرح کی اس طرح کی تھی کہ جو میرے ڈیڈ تھے وہ بہت زیادہ لاؤس میں تھے جس کی وجہ سے وہ ایک ہزار پیہ بھی افورڈ نہیں تھکر سکتے گھر کا کھانا بھی بہت مشکل سے چلتا تھا اور اس کے بعد بھائی جان پسینہ بہت آرہا مجھے ایڈجسٹ کر لینا یار میں یہاں بھی ایک کامن مین ہی ہوں کوئی میں بڑا نہیں ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد بھائی جان اب میں یہاں ایک ہوتل پہ جاب کرتا ہوں جہاں میری چھے سو ڈالر سیلری ہے اور کچھ آن لائن سرویس بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے گرافک ڈیزائنر گرافک ڈیزائن بغیرہ لیکن اس میں کوئی مجھے بھی اتنا پروفٹ نہیں مل رہا ہے جس حساب سے میں کام کر رہا ہوں لیکن ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے جو آپ کا بھائی اپنی فیملی کے لیے یا اپنے فیوچر کے لیے نہیں کر رہا تو اس کے بعد بھائی جان اللہ آپ کا بھلا کرے میں نے یہی سوچا میں ڈی موٹیویٹ نہیں ہوا کہ میں یہ نہ کروں گا میں وہ نہ کروں گا مجھے باتیں ہوں گی باتیں سٹارٹنگ میں بہت زیادہ ہوئی اور میں نے دو تین چینل بنا کے چھوڑ دیے مجھے بہت زیادہ ڈی جو انہا ڈی موٹیویٹ کرنے والے کمنٹ خود میری فیملیز میرے ریلیٹیو میرے دوست میرے کزن وغیرہ تو مجھے یہ بہت سی باتیں کی جاتی تھی کہ تم یہ تم کیا کر رہے ہو اپنی شکل دیکھو ایک سیٹرہ بہت سی چیزیں مجھے سننے کو ملی لیکن میں نے یہی ڈی سائٹ کیا کہ میں اس چینل پہ کام کروں گا لیکن ابھی تک ابھی تو میں نے کیٹیگری چینج کی ہے تو اس وقت تک تو ابھی تو نہیں ہوا لیکن اللہ پاک پہ مجھے پورا یقین ہے اللہ کی ذات مجھے جو ہے نا اسی پلیٹ فارم پہ کامیاب کرے گی اور مجھے اپنے ماں باپ کا سہارا بنائے گی مجھے میرے فیوچر میں کامیاب کرے گی اور میرے میرے کریئر پہ جو میں کریئر اس پہ اپنا ٹائم دے رہو اسی یوٹیوب سے میرا کریئر بنے گا اور انشاءاللہ ویسے بھی میں الحمدللہ چھے سو ڈالر کما رہا ہوں لیکن میرا ایک شوق ہے کہ میں یوٹیوب پہ ویلوگر بنوں اور ڈکی بھائی کے ساتھ ایک میری فوٹو ہو ڈکی بھائی مجھے فون کریں ملنے جاؤں میں ان کو اور بہت سی بہت سی خواہش آتا ہے لیکن ہاں جب میں ریڈی لگاتا تھا تو تب مجھے ایک لوس بہت بڑا ہوا جس کو میں پسند کرتا تھا اس نے مجھے چھوڑ دیا تو تب میرے واس کچھ بھی نہیں تھا اور آج الحمدللہ مجھے ساڑھے تین سال ہو چکے ہیں یہاں اور میں نے الحمدللہ کیونکہ میں کچھ میریٹ وغیرہ نہیں ہوں نہ میرے اتنے اخراجات ہیں ڈیڈ وغیرہ بھی میرے ابن کا کاروبار ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو وہ مجھے زیادہ فورس نہیں کرتی کسی بھی چیز کے لیے میں جتنے بھی پیسے بھیجوں وہ الحمدللہ اور مجھے دعاوں میں یاد دیتے ہیں دعاوں بھی دعائیں بھی دیتے ہیں دعاوں میں یاد بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں ایسی طرح اپنی اس یوٹیوب پہ کام کروں گا ہاں ایک دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس اتنا اچھا موبائل نہیں ہے اتنے اچھے سکلز نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ مجھے میرے اللہ پہ یقین اور اپنی محنت پہ یقین ہے کہ اللہ پاک مجھے اس پلیٹ فارم پہ میرا کریئر بنائے گا اور مجھے کامیابی دے گا اور میں یہاں سے ہی کامیاب ہو کے اپنے پاکستان جاؤں گا اور سب کو بتاؤں گا کہ میں اب ایک ویلوگر ہوں الحمدللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھائی مجھے انسٹاگرام پہ میسیج کرتے ہیں آپ ان سے تو ان کے لیے ایک بات ہے کہ بھائی یہ جو میسیج آپ کرتے ہیں نا غلط میسیج کرتے ہیں جو آپ یہ نہ کیا کرو مجبورا مجھے بلاگ کرنا برتا ہے ہاں میرے اتنے سسکرائبر نہیں ہیں بھی یوٹیوب پہ بھی اور نہ ہی میرے اتنے فالور ہیں انسٹاگرام پہ تو آپ اگر فالو نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرے بے شک لیکن پھر بھی مجھے ڈی موٹیویٹ نہ کیا کرو کیونکہ ڈی موٹیویٹ ہونا بھی گناہ ہے اور ڈی موٹیویٹ کرنا تو پھر کفر ہے ناؤزباللہ اور اس باتوں سے بچنا چاہیے آپ کو ہمیشہ مصبت سوچنا چاہیے اور اللہ پاک ہم سب بھائیوں کو اسی طرح کامیاب کرے ملتے ہیں آپ کو نئے ویلوگ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور میرے لئے دعا کریے گا اور آخری بات اگر تک ابھی تک آپ نے میرے چینل کو ملتے ہیں آپ کو نئے ویلوگ میں تب تک کے لیے خیال رکھئے گا اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا اور اپنے گھر والوں کا دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں آپ کو نئے ویلوگ میں